اس وقت میں بالا کوٹ سے انیس کلومیٹر دور جابا کے مقام پہ ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دو دن پہلے انڈین ائر فورس نے بمباری کیا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ صرف ایک مکان نظر آیا ہے جو تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہے اور اس مکان کے جو مالک ہے نوران شاہ وہ تھوڑے سے زخمی ہوئے ہیں یہاں پر جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ کوئی جیش محمد کا ٹریننگ کیمپ تھا ہمیں ایسا کوئی انفرسٹرکٹر یہاں پہ نظر نہیں آیا انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ تین ساڑھے تین سو کے قریب دہشتگرد مار دئیے گئے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی لاش بھی نظر نہیں آئی کوئی جنادہ بھی نہیں ہوا کوئی خون کے دھبے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں البتہ ایک لاش ہمیں نظر آئی ہے اور وہ لاش ہے اس قوے کی یہ قوہ جو ہے آپ کو یہاں مراوہ نظر آ ر ہے اور بھارتی ائر فورس کی بمباری سے یہ قوہ جو ہے یہ یہاں پہ مارا گیا ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ قوہ آپ کو دہشتگرد نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا تو جابا کے مقام پہ جہاں انڈین ائر فورس نے بمباری کی اور درخت بھی دباہ کیے مکانوں کو ڈیمیج کیا سب کچھ کیا یہاں پہ یہاں پر اگر ہمیں کوئی لاش نظر آئی ہے تو وہ صرف اس قوے کی لاش نظر آئی ہے اور اس قوے کی قاتل انڈین ائر فورس ہے